اچھا گرہاشت بیرکت میں کیا انتر ہے گرہاشت آدمی کو کبھی کبھی ہسنا پڑتا ہے کبھی کبھی رونا پڑتا ہے جو سمیں پر ہشتے ہیں سمیں پر روتے ہیں اسی کو گرہاشت کہتے ہیں جو نوہ ہشتے ہیں جو نوہ روتے ہیں رات دن صرف بھگوان کا خجن کرتے ہیں اسی کو بیرکتہ گرہاشت آدمی ہشتے ہیں کہ یہ ہشتے ہیں جکنی بیٹا کے پی ہاں کرل جائچے ہیں جب پہوچی جائچے سمدھی کیا لڑکا کے باپ گوڑا ٹھاپ کارا سمدھی میلے چی بیٹا کے باپ چی ڈی جی جو جو باگی جائچے لڑکا پا پاک دے ہی لی جائچے سمدھی نی موہ ہو مجم کارکھیوں لگا دے چھے نتیوں بڑھ ہی لگا بیٹا کے سادھی میں ہشتے ہیں بیٹی کے سادھی میں روتے ہیں جب بیٹی جانے لگتی ہے ماں بہن روتی ہے آپ لوگ ہنمان جی کا نام سنیں اچھا ہنمان جی کا نام تو سنیں ہنمان جی کے بھائی کا نام سنیں ہنمان جی چھو بھائی کہیے گا کون رمائن میں لکھا ہوا ہے برمہان قرآن میں لکھا ہوا ہے ہنمان جی چھو بھائی انام بھی جان لی جی ماتی مان گتی مان ادھریتی مان سروتی مان اکیتو مان اچھوٹکا بھائی ہنمان انتر یہی ہے پانچ بھائی ادھر گرہشت ہے اہانمان کی بیرکت ہے اچھا گرہشت بیرکت میں کیا انتر ہے گرہشت آدمی کو کبھی کبھی ہسنا پڑتا ہے کبھی کبھی رونا پڑتا ہے جو سامی پر ہشتے ہیں سامی پر روتے ہیں اُسی کو گرہشت کہتے ہیں جو نوہ ہشتے ہیں جو نوہ روتے ہیں رات دن صرف بھگوان کا گھجن کرتے ہیں اُسی کو بیرکت ہے تاہانمان جی کے پانچ بھائی گرہشت تھے اہانمان جی بیرکت میکنات کے للکار کستنا ہنمان جی ہنمان جی نے اٹھایا گرہ بھگوان سری رام سے کہا پڑھو آگیاں دیجئے آج میکنات للکار رہے ہیں میکنات کو یہ دنیا سے ہنمان جی بھگوان سری رام کے سچا بھگوان رام سے آگیاں لیے بینا ہنمان جی کوئی کام نہیں کرتے تھے جب جب کوئی کام کرتے تھے ہنمان جی بھگوان رام سے آگیاں لیے ہنمان جی نے بھگوان رام سے کہا میکنات للکار رہے ہیں اُلٹا سیدھا بول رہے ہیں آگیاں دیجئے میکنات کو اب ہی مارو دیکھیں آگیاں لیے بینا ہنمان جی کوئی کام نہیں کرتے تھے لیکن ہاں ایک بار مجبوری میں آگیاں نہیں لیے تھے ہنمان جی کچھ کام کیے تھے کب کیے تھے پہلی بار جب سیدھا جی کی کھوج کرتے کرتے سو جو جو سموندر کو لانگ کر ہنمان جی لانگ کرتے ہیں